یہ معاوی آزم تارگ کے لیے مو آزم نے کروایا وہ کام کرتے ہیں ہاں بہت اچھا کام کیا خان کی خوبصورتی بنی ہے بہت اچھا سال کے بعد ہمارے شهر میں کوش ہوا ہے وہ بھی اس معاوی آزم تارگ نے کروایا اس سے پہلے یہ شệخ برادرین ای offices پر ایک ایک م determination کچھ بھی نہیں کسی نے کوئی کام کروایا کسی نے بلکل نہیں کروایا کام مو آدم نے کام کروایا آپ ان سے متمین ہے دلکل متمین ہے معاوی آزم صاحب کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے ہمارے جنگ کو بڑے اچھا معاوی آزم صاحب نے منایا ہے یہ کس نے کروایا ہے یہ معاوی آزم یہ میرے خیال سے مولانا معاوی آزم نے کروایا تھا یہ معاوی آزم ہے انہوں نے کام کروایا ہے یہ ہے جو معاوی آزم ایم پی اے انہوں نے کروایا ہے اس ساڑھے تین سالوں میں کوئی جنگ میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے تبدیلی آئی ہے کس نے کروایا ہے موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ بھی اسی دور میں ہی بننا ہے یہ روڈنا پہلے نہیں تھا مین بزار کا یہ کس نے کروایا یہ ماویہ نے بنوایا ہے ماویہ آزم نے بنوایا ہے اس کی جو سیوری تھی وہ بھی اسی نہیں ڈلوایا ہے شانگ میں کوئی ترکیہ تھی کاموں میں ترکیہ والے کام اب ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں جو آزم ماویہ جو ہے وہ کروا رہے ہیں ماویہ آزم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا بسمان سی شہر الواری آپ کی خدمت پہ حاضر رازین دو ہزار اٹھارہ سے شروع ہونے والا سفر دو ہزار تیس میں اختتام پذیر ہوا جس میں ساڑھے تین سال تبدیلی سرکار نے گزارے اور اس کے بعد جہے ڈیڑھ سال جہے وہ پی ڈی ایم حکومت نے گزارے ان پانچ سالوں میں شنگ کے سیاستانوں نے شنگ میں کتنے ترکیہ تھی کام کروائے کون سے نئے پروڈیکٹ آئے آج ہم آپ کو شنگ کی سیار کروائیں گے اور اس کے ساتھ ایسے منصوبے جو پہلے پانچ سالوں سے پہلے نہیں ہوئے ان پانچ سالوں میں ہوئے وہ بھی دکھائیں گے اور اس کے ساتھ جنگ کی عوام سے بات کریں گے کہ جنگ کی عوام اپنے سیاستانوں سے کتنی محتمین ہے ان کے ساتھ خوش ہے یا پھر نلا ہے آئیے جنگ کی عوام سے بات کرتے ہیں معاوی آزم صاحب کی بڑی مہربانی ہے انہوں نے ہمارے جنگ کو بڑا اچھا اور آپ کے سامنے ہی ہیں یہ روڈ اور مارکیٹس وغیرہ ابھی یہ ٹی بی ہسپیٹل کا وہ اچھا انہوں نے کام کیا ہے اس کے لئے بڑی بارت کی ہے انہوں نے اور مہاشا اللہ بڑا اچھا سیٹ اپ جان رہا ہے مطلب ہے کہ معاوی آزم نے اپنے دور میں اچھا کام کیا ہے ابھی بہت اچھا مہاشا اللہ انہوں نے کام کیا ہے یہ پہلے بہت گندہ روڈ ہوتا تھا یہ جو اندر کا ہے ابھی بن چکے یہ کس نے بنوایا ہے یہ ہمارے وزیرا ایم پی اے مہاوی آزم صاحب ہے مہاوی آزم صاحب بنائے ہیں انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے کام کیا ہے کہاں کام کیا ہے یہ تو میں گناہ نہیں سکتا لیکن ماشا اللہ انہوں نے کام بہت اچھے کیا ہے مطلب ہے کہ شہر میں مکتب کام کرویا ہے سڑکے بغیرہ ہوگی اور چوک بغیرہ بزار کے روڈ بغیرہ گلیوں کے کام کرویا ہے مطلب ہے کہ تک کیا تھی کام ہوئے ہیں اس میں پہلے کام نہیں ہوئے کسی نے بھی نہیں کروائے فالحال ہمارے دیکھنے میں کوئی نہیں ہوئے تھا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ بھولٹ پیس انہوں کو دیں گے پہلے بھی ان کو دیتے ہیں کیوں ان کو بھولٹ دیتے ہیں انہوں نے ہمارے جنگ کے لئے کام کیا تو ہم نے انہوں کو سپورٹ کرنی ہے ہم نے کسی اور کو سپورٹ دھوڑی کرنی ہے جس نے کام کرنا ہوا زیر چی بات ہے ہم نے اسی کو سپورٹ کرنی ہے ماشاء اللہ انہوں نے کام کیا تو ہم اسی کی سپورٹ کریں گے یہ جنگ میں کوئی تبدیلی نظر آئیے آپ کو ان کوش دنوں میں روڈ بغیرہ صحیح ہوئے ہیں وہ خودے شدے لگائے ہیں یہ کس نے کروایا یہ موابیہ موابیہ زمنے آپ کے ایمپی ہیں جنگ کے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے بخول آپ کے انہوں نے ترقیاتی کام کروئے ہیں تو ان کو ووٹ دیں گے آپ انہیں کا ووٹ بننی جنگ میں جو ہے نا پہلے کوئی بھی تبدیلی نہیں لے گیا اس نے تھوڑا بہت رسپونس دی ہے اچھا مجھے بتائیں کہ بڑے ٹائم بات اس روڈ پر آنا ہوا ہے یہ ٹف ٹائل لگی ہو بھی ہے یہ کس نے کروایا کام یہ میرے خیال سے مولانا موابیہ آزم نے کروایا تھا اچھا وہ ایمپی ہیں آپ کے جنگ کے اچھا یہ بتائیں کہ یہ صرف یہی کام کروایا ہے یا باقی بھی شہر میں کوئی کام کروایا ہے ہم انہوں نے روڈ بنوا رہے ہیں بلاکشہ روڈ ہو گیا وہ سارے لوڈ ٹوٹے میں سب روڈ بنوا رہے ہیں یہ سارے موابیہ آزم کم کروا رہا ہے یہ انہیں کی خصوصی کامت سے بن گئے ہیں اچھا کیا لگتے ہیں اس سے پہلے بھی کسی نے کوئی کام کروایا یا کسی نے نہیں کروایا اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں اچھا آپ کو کیا لگتے ہیں جس طرح وہ کام کروا رہے ہیں آپ ووٹ پر ان کو دیں گے پہلے بھی دیتے ہیں پہلے نہیں دیا انشاءاللہ ان کا ہی ووٹ کیوں دیں گے یہ ہی ان کی ترقیاتی کام کی وجہ سے ترقیاتی کام کی وجہ سے نوجوان ہے جی اور ان کا کہنا ہے کہ جو ترقیاتی کام کروایا گا ووٹ بھی ہم ان کو دیں گے جنگ میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے جی تبدیلی نظر آئی ہے کس طرح کی تبدیلی سڑکا سڑکا تا کام سہ رہے سسٹم کام ہو رہے کافی اس طرح مقصد جنگ دیکھو کافی سالان باہد ہے تبدیلی آئی ہے جی کس نے کروایا یہ کام اے جی ہونہ حالہ در جیڑا ہے اپنا ماوی آزام اچھا انہوں نے کام کروایا اگر آپ کو ووٹ دینا پڑے تو ووٹ بھی دیں گے انشاءاللہ کیوں نہیں جیڑا کام کرا ہوئے جی لاکے دوست اوئی بندہ کام رہے ہیں ایسا کی کرانا ہونا تو ماوی آزم نے کام کروایا آپ کو لگتا ہے کہ ماوی آزم ترقیاتی کاموں کے حوالے سے سیلس ہیں ٹھیک ہے وہ کام کروانے والے X7 چیک لگتا ہے اب عانے والے جیڑوں میں اپوat آپ اپر کس کو دیں گے اگر آنے والے جیڑوں میں poke آپ اپس کو دیں گے موجب پارٹی کو دیتے ہیں ہم پہلے بھی اب بھی اسی کو دیں گے کیوں ان کو دیں گے تو ٹھیک ہیں وہ ہمارے در کام کروا Lاتے ہیں جب بھی آتے شیخ پہلے ہوتا تھے وہ تو بلکل یہ کام کروا کے نیتے یہ آئے ہیں تو پہلے سے بہتر ہے مطلب کہ شیخ جب آتے ہیں وہ کام نہیں کروا تے یہ کام کرواتے ہیں یہ کام کرواتے ہیں متد بター بہت پھر معوی آزم کو دیں گے کتری عمر ہے باب جی میری عمر ہے اس remaining 13 سال 38 سال 13 سال آپ کے عمر ہے باب جی اس تھاڑھے تین سالوں میں کوئی جھنگ میں کوئی تبدیلی نظر آیا ہے تبدیلی آی ہے کس طرح کی تبدیلی کام کم ہو رہے ہیں پواہلے شہد کی کام ہو رہے ہیں کس نے کلمیا ہے اپنے معوی آزم نے معوی آزم نے کلمیا ہے وہ ایم پی ہیں آپ کے ایم پی اے 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 اچھا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے مطلب ترکیاتی کام کروائے ہیں تو آپ آنے والی ایریکشن میں کس کو ووٹ دیں گے اپنا محبیہ کو دیں گے محبیہ ان کو دیں گے کیوں اس نے کام جو کر رہے ہیں پہلے کسی نے کام نہیں کروائے پہلے کام کرتے نہیں کوئی نہیں سکتے کون پہلے کون تھا یہاں پہلے کام ہویا ہی کوئی نہیں کسی کی سامن پس اچھا تو مطلب ایک معاویہ ہم نے کام کی ہے موٹ پھر اسی کو دیں گے موٹیاں کسی کو نہیں دینا جو مرضی آجائے جو مرضی آجائے یہ تف ٹائل کب لگی تھی یہ ہو گئے surge مہنے لگوائی تھی ہم اگر جنگ کی بات کریں ہاں جی یہ جو پانچ سال گزرے ہیں ان پانچ سالوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں جنگ میں کام ہوئے کس نے کروایا جو ہمارے جانگ کے پیسے پڑے تھے جو ہی سسٹم تھا انہوں نے جانگ پہ لگایا ہے مطلب ہے کوئی تبدیلی نظر آئی ہے بہت زیادہ تبدیلی نظر آئی ہے میں نے دوسر بھائی اس پائن سالت میں کوئی جانگ کو تبدیلی آئی ہے بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں ٹوڑے ہونے آنے کے لئے سولنگ بڑایا ہے ماویے نے کس نے ماوی آزم وہ آپ کے ایم پی ہیں جی ایم پی ہے گئی اس نے کام کروائے باقری بھی شہر میں کام ہووے ہیں بڑا کام کرا ہے اس نے کرایا ہے وہ ترکیاتی کام کراعتے ہیں اس سے پہلے کسی نے کوئی کام نہیں کرایا ہے جی بڑا کرایا ہے وہ دوب گیا ہے وہ دوب گیا ہے آپ والا کام پکیا ہے ہاں جی pکا کام کرا گیا ہے اب ووٹ کس کو دیں گے ووٹ گی اس نے دیمتے ہو راتے ہیں ماویے صاحب ہے موابیے کو دیں گے انشاءاللہ جھنگ میں پندرہ سال پہلے کسی نے کام نہیں کروایا پورے پندرہ سال کسی نے کام نہیں کروایا جس کی حکومت آئی کسی نے کام نہیں کروایا اب جا کے جھنگ میں فنڈ بھی ملا کام بھی ٹھیک تھا ساڑھے تین سالوں میں جو کام ہو اس کے بعد دو تسلسل جاری ہے اب تک کام ہو رہا مطلب کہ آپ کے ایم پی جھنگ نے کام کروایا ہاں کام کروایا ہاں کام کروایا ہاں مولوی پارٹی کے ہیں معاوی آزم یا تو ہنگ بارے مازار exterminتہ السلسل نا نے کام کروایا ہے انہوں نے کام کروایا ہیں ڈنا یہ ملک点 کام کосьی تو ہے ؟ ملتکو کروایا ہے یہ بھی اسی دور میں ہی بننا ہے یہ ڈنا پہلے نہیں ہوا ملتکو کروایا خلالی تین سیوئی تین پر ملتکو جانچوں کو س pause環ال مہارنچ کر رہاں کرلدًا شانگ میں کوئی ترکیت کی کام ہوں میں پہلے کام نہیں تھا پہلے کام نہیں تھا سرویج جو ہے ابھی جاری ہے اور یقیناں یہ جنگ کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جھنگ میں ان پانچ سالوں میں کیا ترقیاتی کام ہوئے یا نہیں عوام سیاستدانوں سے کتنی معیوز ہے اور کتنی خوش ہے ہم نے ابھی انکل سے بات کی ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جھنگ میں ان پانچ سالوں میں اگر کسی نے ایک کام کرویا ہے تو وہ معاوی آزم تارک ہیں یہ ٹمٹائل آپ کی لگی ہے یہ کس نے لگوائی ہے یہ معاوی آزم تارک ہے معاوی آزم نے کروائی ہے وہ کام کرتے ہیں ہاں بہت اچھا کام کیا چانکی خوبصورتی بنی ہے پندرہ سال کے بعد ہمارے شہر میں اب کام ہوا ہے وہ بھی اس معاوی آزم تارک نے کروایا اس سے پہلے شیخ برادرین ایم ایم پی رہے ہیں کچھ بھی نہیں کسی نے کوئی کام نہیں کروایا کسی نے کچھ پہلے کسی نے بالکل نہیں کروایا کام محاوی آزم نے کام کروایا آپ ان سے مطمئن ہیں آنے والے جو الیکشن اس میں بوٹ ان کو دیں گے انشاءاللہ اسے کو دیں گے